وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ حامیم سجدہ چوبیسویں پارے میں آج اس کی آیت نمبر چالیس سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے اور اس کی آیت نمبر چالیس پہ چوبیسویں پارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے اگلے پارے تک جاری جاتی ہے اس کے ابتدائی تعرف میں ہم پڑھتے آئے ہیں ہر روز کی بنیاد پر یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ حامیم ان صورتوں کے سیٹ میں سے ہے جو پورے تسلسل سے جاری ہیں اور ان کی ایک اپنی فضیلت ہے کہ آقے دو جہان علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے بھی ساتھ ہیں اور حامیم صورتیں بھی ساتھ ہیں تو جن کو یہ صورتیں آتی ہیں یہ قیامت والے دن جہنم کے دروازے کی اوپر ہوں گی اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش اور شفاعت کریں گی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید قدرت آقے دو جہان علیہ السلام کی رسالت اور باقی انبیاء کرام کی رسالت کا تذکرہ ہے آج کی آخری آخری آیات میں اللہ کے ایک نیک بندے اللہ کے ایک نیک پیغمبر حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ خیر بھی ہوگا اور جو آج کی آیات ہیں یہ کل ہی کی آیات کا تسلسلیں جو منکرین حق ہیں ان کا انجام برابڑا ہے قرآن مجید جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور قیامت آ کے ہی رہنی ہے یہ تین ہی آج کے بھی نکات ہیں اور بڑے آسان سا ترجمہ اور الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا انہ کا معنی بے شک اللہزین وہ لوگ جو یلحدون یہ یلحدون کا جو لفظ ہے یہ سمجھنے والا ہے یہ لفظ ہے اس کا معنی الہاد بھی ہے الہاد کہتے ہیں لا دینیت کو اپنے دین کو چھوڑ دینا اللہ کے بھیجی ہوئے دین کو چھوڑ دینا الہاد کہا جاتا ہے جس کا انگلش میں بہتر ترجمہ آج کے دور میں ایتھیزم ہے پہلے تھا لبرالزم سیکولارزم اس کے بعد انتہا ہو گئی اللہ اور اس کے رسول کو زندگی سے نکال دینے کو الہاد کہتے ہیں اور دنیا کا آئی سب سے بڑا مذہب آٹھ عرب انسانوں میں سے جو مذہب ہے وہ الہاد ہے خدا کے منکر ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ ہمیں کہیں پاکستان سے باہر ملیں پاکستان میں بھی پڑھے لے کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ نے نظام میں اللہ رسول کی دخل اندازی کو پسند نہیں کر اس کی ایک واضح مثال ہمارا معاشی نظام ہے اللہ رسول کے خلاف اعلان جانگ ہے سود کا لیکن پورا ملک اسی نظام کے اوپر چال رہا ہے تو الہاد جو ہے اور لہد آپ نے ایک لفظ سنا ہے قبر کے اندر لہد ہوتی ہے تو قبر دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے شکی قبر شین دو نکتوں والا کاف چھوٹی یہ شکی قبر شکی قبر ہوتی ہے کہ سیدھی کھو دی جائے جیسے آج کل عمومی طور پر قبریں کھو دی جاتی ہیں سیدھی کبر کھو دی جائے اوپر سلیبس رکھ سے اوپر مٹی ڈال دی جائے یہ ہوتا ہے زمین کو شک کر کے قبر بنا لینا اور اس کو اسطلاحن کہتے ہیں شکی قبر ایک قبر ہوتی ہے جس کے اندر لہد بنائی جاتی ہے وہ قبر یوں نیچے کھو دی جاتی ہے اور ایک خاص گہرائی تک جا کر ایک سائیڈ سے چھوڑ کر گہرائی کر لی جاتی ہے اس کو لہد کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ لہد والی ہے اور یہ جو لہد ہے یہ دیکھیں انسان ایسے سیدھا جا رہا ہوتا ہے اور سیدھا جا کے ایک رخ پہ ہو جاتا ہے یہ اس قبر کو بھی اس لئے اللہ حد کہتے ہیں مڑ جانا تو اللہ تعالی نے جو دین میں دیا اس کو چھوڑ دینا الہد کہلاتا ہے تو ان اللہزین یلحدون بے شک وہ لوگ جو مڑ جاتے ہیں اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے ہیں ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے فی آئی آتنا ہماری آیات میں ہمارے آکامات میں ہمارے دیئے ہوئے دین میں جو الہاد کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں اپنی طرف سے لا یخفونا علینا وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں یہ کون فرما رہا ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے جو دین میں میں نے جو دین اپنے حبیب کریم کو دے کے بیجا ہے اہل مکہ اس پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے اور یہ ہمارے لیے بھی ہے قیامت تک کے لیے بھی ہے تو اللہ فرما رہا ہے لا یخفونا علینا یہ ہمارے اوپر چھپا ہوا نہیں یہ بالکل ایسا ہی انداز ہے جیسے ایک باپ اپنے بچے کی کسی چھوٹی سی حرکت کو اگنور کر دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹا میرے سے چھپی ہوئی نہیں ہے تمہاری آت میں لیکن وقت آنے پہ تمہیں پتا چل جائے بالکل یہی انداز ہے بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں لا یخفونا علینا وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں افمین یلکا فی النار خیرن ام من یعطی آمین یوم القیام افمین یلکا آکا مانا کیا فاکا مانا پاس من کا مانا جو یلکا پھینکا جائے گا لیکن یہ یلکا مانا ملقات کرنا ہے الکا یلکی کا مانا پھینکنا میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اس کو عربی میں الکا بھی کہتے ہیں پھینکنا تھرو کرنا افمین یلکا تو جو پھینکا جائے گا قیامت والے دن فی نارے آگ میں خیرن کیا وہ بہتر ہے یا ام من یاتی یا جو آئے گا آمینہ حالت امن میں ایمان لے کر آئے گا عمل لے کر آئے گا یوم القیام قیامت والے دن کیا وہ بہتر ہے جو آگ میں پھینک دیا جائے گا یا جو آمن و سلامتی کے ساتھ آئے گا میشر کے دن دونوں میں سے کون بہتر ہے تو جو اللہ کی آیات میں اضافہ کرتے ہیں وہ آگ میں ہیں اور جو اللہ کی آیات کے آگے آپ سبمٹ کر دیتے ہیں اپنا سر جکا دیتے ہیں وہ پھر امن و سلامتی کے ساتھ آئیں گے تو ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے اے ملو ما شے تم اللہ فرما رہا ہے اے ملو تم کرتے رہو ما شے تم جو چاہو ایسے ہی جیسے بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا کرتے رہو جو کرنا ہے وقت آنے پہ پھر پتہ چل جائے گا اے ملو ما شے تم تم وہ کرو جو تمہاری مرضی انہو بما تو عملونا بصیر بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے یہ اے ملو ما شے تم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اجازت دے رہا ہے کرو جو تم چاہتے ہو نہیں یہ دھمکی والا جملہ ہے اے ملو ما شے تم کرو جو تم چاہتے ہو ہم پھر وہ کریں گے جو ہم چاہیں گے قیامت والے دین ان اللہزین کفروا بذکر بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں نہیں مانتے بذکر ذکر کو یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے قرآن مجید میں بیسیوں مقامات پر قرآن مجید کا نام ذکر ہے اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا ذِکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن مجید نے اپنے اندر بیسیوں مقامات پر خود کو ذکر سے تعبیر کیا ذکر کا معنی نصیت واض یاد دہانی اِنَّا لَّذِينَ کَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بے ذکر قرآن کو ماننے کا انکار کر دیا لَمَّا جَا أَحُمْ جَبْ ان کے پاس آیا تو یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجام اچھا نہیں ہے قرآن کو نام ماننے کی دو صورتیں قرآن اترا اہلِ مکہ نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں یہ کسی بشر انسان کا کلام ہے اللہ نے بار بار ان کو چیلنج کی دوسرا ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا سینے سے بھی لگا لیا چوم بھی لیا ایک عمل بھی اس قرآن کے مطابق نہیں ہے یہ دونوں صورتیں وہ ہیں جس میں قرآن کا انکار ہے کافر قرآن کو مانتا نہیں ہے مومن قرآن کو چومتا ہے قرآن کی بات کو نہیں مانتا اگر یہ مانتا ہے تو پھر اس کی شادیاں اس کا مرنہ اس کا لباس اس کا نظام تعلیم نظام معیشت نظام سیاست اس کے مطابق ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو ہم اس آیت مبارکہ کا کسی حد تک امت مسلمہ بھی آج مستاق بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ذکر کا لما جاہم جب یہ ذکر ان کے پاس آگیا وَإِنَّهُ لَا كِتَابٌ عَزِيزٌ تو وہ ہٹ درم لوگ ہیں پھر وہ تو جو کر رہے ہیں لیکن یہ بے شک اللہ تبارک وطالہ کی بڑی عزت والی اور بڑی حرمت والی کتاب وَاو کا مانا اور اِنَّهُ بے شک اس کتاب کی شان یہ ہے لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا كِتَابٌ عَزِيزٌ یہ غالب کتاب ہے یہ حرمت والی کتاب ہے یہ عزت والی کتاب ہے اور اس کے اندر تو شاکی کوئی نہیں ہے لَا يَاتِيهِ الْبَاطِلُ مِمْ بَعْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِي لَا يَاتِيهِ لَا كَمَنَا نَحِي يَاتِي اَتَا يَاتِي كَمَنَا ہے آنَا لَا يَاتِيهِ اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا اس کتابِ لَا رَيْمْ کے اندر آ ہی نہیں سکتا الْبَاطِلُ بَاطِل کوئی باطل بات اس کتاب کے اندر آ ہی نہیں سکتی مِمْ بَعْنِ يَدَيْهِ اس کے سامنے سے بھی وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اور نہ اس کے پیچھے سے یہ ایک محاورہ بولا گیا ورنہ کتاب کا آگا پیچھا تو کیا ہوتا ہے کتاب تو کتاب ہے اللہ نے نازل کر دی یعنی تاقیدن کا آگیا اس کتاب کے اندر باطل آگے پیچھے سے نہیں آ سکتا کہ کوئی اس کے اندر رد و بدل کر دے ایسا نہیں ہے یہ اللہ نے نازل فرمائی ہے اور فرشتے کے ذریعے نازل فرمائی ہے آپ نے حبیب کریم کے اوپر نازل فرمائی اسی کی وضاعت اگلی آیت کے ٹکڑے میں کر دی تنزیلن من حکی من حمید تنزیلن یہ اتری ہوئی ہے یہ مستر ہے تنزیل نزلہ یو نزلو تنزیل باب تفعیل سے یہ اتری ہوئی ہے من حکی من حمید بڑی حکمت والے رب کی طرف سے حمید جو سب خوبیوں والا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے جس کی حمد بیان کی جاتی ہے یہ اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے ما یو کالو لکا اللہ ما قد کیل لرسول من قبل یہ نبی پاک علیہ السلام کو تسلی ہے تسلی کیا ہے کہ اے حبیب آپ کو یہ کتاب دی گئی تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اس کتاب کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ انکار معبوب صرف آپ کو نہیں کیا گیا یہ انکار سابقہ آسمانی کتابیں جب اتری ہیں تو ان آپ کے بھائیوں کے سامنے بھی ان کتابوں کو ماننے کا انکار کیا گیا تورات اتری نہیں مانا گیا انجیل اتری نہیں مانا گیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر برائیاں بدتیں بےہیائیاں جب بڑ گئیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے اندر بیجا اور انجیل دی کہ اے عیسیٰ جاؤ اور ان کے اندر جو کباہتیں آگئی ہیں ان کو ختم کر دو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیتی سالہ عمر کے راؤنڈ آباؤٹ کو بارہ سے تیرہ بندے حضرت عیسیٰ پر ٹوٹل ایمان لائے تھے پوری زندگی کے اندر انہوں نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باغی کہہ کر فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا یہ عیسائیت کا بھی عقیدہ ہے جس کو وہ اپنا عقیدہ کفارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جھول گئے فانسی کے پھندے پر تو سارے گناہگار لوگوں کی زندگی کا کفارہ ہو گیا اور بارہ تیرہ لوگ ایمان لائے اور انجیل کو بھی کسی نے نہ مانا بنی اسرائیل نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو باغی ڈیکلئر کیا تو یہ یہی آیت اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ آپ کو ہی نہیں کہا گیا آپ سے پہلے بھی کہا گیا حضرت ان کے بارے حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں ہے ساڑھے نون سو سال تبلیغ کی ایٹی کے قریب لوگ دائرہ السلام میں داخل ہوئے اسی کے قریب انکار کرنے والے زیادہ تھے یہی بات اپنے حبیب کریم کو اللہ بتلا رہا ہے ما یوکالو لاکا ما کمانہ نہیں یوکالو کہا جاتا یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسے ہوئے یوکالو فعل مجھول ہے ما یوکالو نہیں کہا جاتا لاکا اے حبیب مکرم آپ کو نہیں کہا جاتا کتاب کا انکار والا معاملہ صرف آپ کو نہیں کہا جاتا اللہ مگر ما قدقیلہ جو یہ کہا گیا ہے لر رسول ان رسولوں کو بھی من قبلے کا جو آپ سے پہلے آپ سے پہلے رسولوں کو بھی اسی طرح کہا گیا آپ کو طائف میں پتھر مارے گئے اے حبیب ان کو بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا لہذا اے حبیب ہمارے حکم کے اندر تو مماثلت ہے ہدایت کا ایک تو سلسل آدم کریم سے جاری کیا ہے جو آپ پہ آ کر ہم نے مکمل کر دیا لیکن یہ جو ریزسٹنس آپ کو آ رہی ہے اس کے اوپر آپ سبر کریں یہ پہلے بھی آپ کے بھائیوں کو آئی ہے یہ آپ کو بھی آئے گی لیکن مشن اللہ حبیب آپ کا مکمل ہو کے رہ گا انہ ربکا لزو مغفرتم وزو اقابن علیم انہ کمن ہے بے شک یہ ہزار سے اوپر دفعہ قرآن میں آئے جی انہ حرف مشبہ بالفعل ہے تاقید کے لئے آتا ہے انہ انہ کا فلسفہ ذہن میں بٹھا لیں دو عرف قرآن کے ساری عمر کے لئے یادیں انہ کمانا بھی بے شک انہ کمانا بھی بے شک انہ صرف شروع کلام میں آتا ہے انہ اور انہ درمیان کلام میں آتا ہے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے عربوں کی زبان میں درمیان کے اندر انہ پڑھنا مشکل تھا تو درمیان میں انہ ہے اور شروع میں انہ ہے معنی دونوں کا ہے بے شک ویریلی شورلی نو ڈاؤٹ تاقید کے لئے انہ بے شک ربہ کا اے حبیب مکرم آپ کا جو پروردگار ہے وہ اہل ایمان کے لئے لزو مغفرہ مغفرت والا ہے زو جو ہے اس کا معنی اوتا ہے والا لام تاقید کے لئے لزو مغفرہ مغفرت والا ہے وزو اکابن علیم اور منکرین کے لئے زو اکابن وہ سزا دینے والا ہے سزا بھی کتنی اکابن علیم دردناک سزا دینے والا ہے اللہ کی دونوں صفات ہیں اور دونوں صفات جو ہیں وہ اس کے بندوں کے لئے ہیں نیکوں کے لئے وہ صاحب مغفرت ہے اور جو برے ہیں ان کے لئے وہ دردناک عذاب دینے والا ہے اچھا یہاں اگلی آیت میں ایک اعتراض کا جواب ہے کہ قرآن مجید کس زبان میں اترا عربی میں جن کے اوپر اترا وہ کون ہیں عربی ہیں اگر انہیں کہتے ہیں کہ اگر قرآن اترنا ہی تھا تو کسی اور زبان میں اتراتا اللہ فرما رہا ہے اگر ہم کسی اور میں اتارتے تو پھر یہ کہتے تو ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں ان کی زبان میں قرآن اتارا ہے اس کے باوجود بھی یہ سمجھنے سے کاثر ہیں تو یہ معبوب ان کی کٹ ہجتی ہے یہ ان کی صرف اور صرف ایک قرآن سے دور ہونے کے ایک بہانے ہیں حقیقت کوئی نہیں ہے وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْآنًا عَاجَمِيًا لَكَالُوا لَوْ لَا فُسِّلَتْ آئیَاتُهُ یہ عربوں کی اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس کو اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ تمہاری زبان عربی ہے قرآن عربی میں ہے پھر بھی نہیں سمجھتے ہو اگر یہ کسی اور زبان میں ہوتا تو کوئی عذر تو ہوتا کہ ہماری زبان نہیں ہے لیکن تمہاری زبان ہے پھر بھی تمہیں اس کا انکار کرتے ہو وَاوْ کَمَنَا عَوْ لَوْ اگر جَعَلْنَا هُو جَعَلْنَا هَمْ بَنَاتے ہم نازل کرتے ہو اس قرآن مجید کو قرآن عاجمیان ایسا قرآن جو عجمی زبان میں ہوتا لَكَالُوا تو اے حبیب مکرم یقیناً یہ لوگ منکرین کہتے لَوْ لَا فُسِّلَتْ آئیَاتُهُ لَوْ لَا کیُوْ نَا فُسِّلَتْ تفصیل سے بیان کی گئیں آئیاتُهُ اس کی آیات اگر ان کی زبان میں ہے تب بھی منکریں اگر کسی اور زبان میں ہوتا تب بھی یہ کہتے کہ ہماری زبان کے اندر قرآن کیوں نہیں ہے آجمیون و عربیون ان کا کیا انوکھا یہ جملہ ہے اور یہ کہتے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کتاب عجمی ہے اور جو نبی ہے وہ عربی ہے اس لیے دیکھیں عجمی اور عجم کی طرف بھی نبی پاک علیہ السلام کی اوپر جو کتاب آئی اس نے اشارہ کر دیا عرب کے علاوہ تمام دنیا عجم ہے انگریز عجم ہے اردو بولنے والا عجمی ہے چائنی بولنے والا عجمی ہے عربی کے علاوہ تمام عجمی ہے عراقی ایرانی تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ اپنی ریجن اپنی لینگویج اور اپنی مدر ٹرنگ کے اعتبار سے وہ سارے کے سارے عجمی اچھا عربی اور عجمی میں فرق کیا ہوتا ہے عجم کہتے ہیں گنگے کو اور ہم جو زبان بولتے ہیں نا اس میں اور عربی میں زمین و آسمان کا فرق ہے عربی کا ہر آخری حرف متحرک ہوگا آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں عربی کے ہر لفظ کے آخر میں زیر زبر پیش ہوگی ہماری زبان کے ہر لفظ کے آخر میں ساکن اور جزم ہوگی میں جتنے بھی لفظ بول رہا ہوں آپ کے سامنے ان سب کا آخری حرف ساکن ہے آپ بول کے دیکھیں میں سکول جاتا ہوں میں کے آخر میں نون بھی کیا ہے ساکن سکول کا لام بھی ساکن جاتا کالف بھی ساکن ہوں کا آخری نون بھی ساکن بالکل سکون ہے ایسے جیسے کوئی حرکت اور بولنا ہو ہی نہ اس لیے عجمی اس لیے آپ انگلیش بھی بولیں گے آئی گو ٹو سکول ہر ایک کا آخر جو ہے وہ سکون کے ساتھ ہے عربی کا کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا آخر سکون کے ساتھ ہو کیونکہ عربی جو سائن ہیں وہ تین ہیں زیر زبر پیش اور عربی جو واول حروف ہیں وہ بھی ہیں تین واول فوریا انگلیش کے ہیں عربوں کی زبان پہ واو الفوریا ہے تو عجمی اور عربی زبان کا مین فرقی ہے کہ ان کا آخری عرف ساکن ہے گویا کہ بول ہی نہیں سکتے عجمی گنگے کو کہتے ہیں اور عربی کا فلسفہ یہ ہے سینٹ ٹیکس کا مارفالوجی کا جو مدارس میں آٹھ سال پڑھائی جاتی ہے سرف اور ناف اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حرف بنانا آجائے لفظ بنانا آجائے کلمہ بنانا آجائے ایک ایک لفظ کے اوپر پندرہ پندرہ صفات کی تشریح جو ہے وہ سینٹ ٹیکس اینڈ مارفالوجی سرف اور ناف کی ہوتی ہے مثلا مثال کے لیے ایک لفظ آ رہا ہے کل اگلی آیت میں یہ کل کیا ہے جی سرف اور ناف کی تحقیق کریں تو یہ کل جو ہے یہ فیل ہے فیل یا ماضی ہوتا ہے یا مظہرہ یا عمر پاسٹ پریزنٹ یا فیوچر اس کے بعد اس کی اپنی اپنی اقسام ہیں یہ کل فیل عمر ہے اس کے اندر حکم دیا گیا ہے یہ اصل میں جو ہے وہ کاوالہ اس کا ماضی تھا اس سے کالا بنا کل کے اندر بھی امینڈمنٹ ہوئی تو آپ کے کتنے صفحے صرف ایک عربی کے لفظ کی اوپر لکھے جا سکے اس لیے قرآن عربی ہے اور قرآن کے علاوہ باقی ساری کتابیں عجمی ہیں عرب عربی ہیں ہم سارے کے سارے عجمی ہیں وہ اپنے فلوئنٹ ہیں بولنے میں ہم اپنے بولنے میں فلوئنٹ نہیں ہیں کبھی اردو بولنے والا انگلش بولے جو کسی بہت اچھے میار پہ جا کے ان کے میار کی انگلش بولتے ہیں ورنہ پتھان اردو بولے گا لہجہ پتھانی ہوگا بولے گا اردو اسی طرح اگر کسی اور زبان کا بندہ ہوگا وہ اسی طریقے سے بولے گا لہذا یہ عجمی اور عربی کا معاملہ ہے اے حبیب مکرم آپ ان کو فرما دیجئے یہ تم قرآن مانو نہ مانو ہوا یہ قرآن مجید لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ان کے لیے قداؤں و شفا وہ قرآن ہدایت ہے اور شفا ہے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ لَا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں لاتے فِي آزَانِهِمْ وَقْر فِي کمانا مِن آزَانِهِمْ ان کے جو کان ہیں ان میں ہے وَقْرٌ بیرہ پان کانوں میں ان کا بیرہ پان ہے انہیں گویا سنائی نہیں دیتا وَهُوَ عَلَيْهِمْ آمَا اور یہ قرآن مجید ہر حال میں ان کے اوپر مشتبے رہتا ہے یہ ان کا حال ہے یہ وہی لوگ ہیں یہ بڑی پیاری مثال ہے بہت دور پاڑوں میں کھڑے ہو کر سہرہ میں کسی کو بلایا جائے تھوڑی دیر بعد آواز پہنچے گی وہ بھی صحیح نہیں پہنچے گی بلکل ایسے ہی ان کی مثال دی جا رہی ہے قرآن ان کے اوپر اترا ہے یہ قرآن کو دور کی آواز سمجھتے ہیں یہ قرآن کو آپ نے قریب نہیں سمجھتے اللہ کو بھی آپ نے قریب نہیں سمجھتے یہ دو آیات پڑھ لیں تو ہمارا چوبیس فمپارہ مکمل ہو جائے گا رکو یہاں پہ ختم ہوا رکو کے بعد ایک اگلی گفتگو شروع ہوئی کہ کوئی ایسا سپیسیمن اللہ جس کے اندر کسی کو ٹھکرایا گیا ہو جیسے پچھلی آیت بتائی گئی کہ اے حبیب جو آپ کا انکار ہے یہ پہلا آپ کا انکار نہیں ہے آپ کے بھائیوں کا بھی انکار ہے تو ان بھائیوں کے انکار میں حضرت موسیٰ کا دو آیات پر مختصر چھوٹا تذکرائے وَلَكَدْ آتَيْنَا مُوسیٰ اور اے حبیب کریم ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو الْكِتَابَ کتاب فَخْتُلِفَ فِيْهِ فَخْتُلِفَ فَاکَمَنَا پَسْ اُخْتُلِفَ اختلاف کیا گیا فِيْهِ اس میں بھی اختلاف کیا گیا آپ کے اوپر قرآن اترا اس کے اندر بھی اختلاف کیا گیا اور اے حبیب ہم پکڑ لیتے دبوچ لیتے ان کے گلے ہی دبا دیتے ان کو زمین میں کہیں دسار دیتے ان کی آنکھیں آگے کے بجائے پیچھے لگا دیتے لیکن ہم ان کو ٹھیل دے رہے ہیں کہ آئیں کبھی تو ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِرْرَبِّكْ لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ وَاوْکَمَنَا اور لَوْلَا اگر نہ کلمتن بات سبقت تے ہو چکی ہوتی اگر یہ کلمہ اور بات تے نہ ہو چکی ہوتی مِرْرَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ تو ابھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان ان کے اوپر کوپاڑ گرا دیا جاتا ان کو اندے بیرے گونگے بنا دیا جاتا ان کو صفحہ استی سے ہی مٹا دیا جاتا لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی زندگیاں تھوڑی لمبی ہو جائیں قرآن آ جائے شاید انہیں نہیں ان کی نسلوں کو دین اسلام کا پتا چل جائے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِ مِنْحُ مُرِيبِ اور ان کا حال یہ ہے کہ بے شک وہ ایک شک میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں اور ایسا شک ہے مریب جو شک بھی ایسا ہے جو خود بے چین کر دینے والا انہیں خود بھی پتا نہیں ہے جیسے آج ہماری قومی بے چینی دیکھیں قومی بے چینی کا عالم یہ ہے ہر شخص ڈگری ہولڈر ہے ہر شخص ایک اچھے تعلیمی ادارے سے فارغ ہے لیکن ایک شک ایسا اور بے چینی ہے ہمیں کہیں راستہ نظر نہیں آرہا چاروں سمت میں کہ نوجوان نسل کہاں جائے گی ہم اپنی اگلی نسل کو کس طرف لے کے جائیں گے ہم انہیں دیکھ کیا رہے ہیں یہ انسرٹینٹی ہے جس کے اندر خود بڑی بے چینی ہے من عامل صالحہ ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے اور یہیں پاری چوبیسوں پارہ مکمل ہو جائے گا من عامل صالحہ من کا منہ جو یا جس نے عامل عمل کیا صالحہ یہ یونیورسل ٹروت ہے جی جس نے نیک عمل کیا فل نفسی اپنے لئے کیا اللہ پہ کوئی اثان نہیں کیا کسی بندے پہ بھی کوئی اثان نہیں کیا یہ ہمارے ہاں ہے کہ کسی کی نماز روز نفل تصویہیں دیکھیں تو اس کے پیروں میں پڑ گئے ورنہ جو نیک عمل کرے گا فل نفسی وہ اس کی اپنی ذات کیلئے وَمَنْ أَسَاءَ اور جو برائی کرتا ہے فَعَلَيْهَا اس کا وَبَال بھی اس ہی کی اوپر ہے یہ میرے بھائی موترم ایک یونیورسل ٹروت ہے کوئی بخشوائے گا نہیں اللہ کی حضور اللہ ہی بخشے گا اور شفاعت برحق ہے اہل سنت کے نزدیک لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول دونوں کی مخالفت ہوئی تو کیا یقین ہے کہ حضور شفاعت کریں گے ایمان ضرور ہے ہمارا کے حضور شفاعت کریں گے ہمارا عقیدہ ہے قرآن شفاعت کرے گا نیک لوگ شفاعت کریں گے لیکن جہاں اللہ رسول دونوں کی مخالفت دنیا میں ہوئی ہوگی وہاں حضور کیسے شفاعت کریں گے حضور کو امت ضرور پیاری ہے لیکن حضور کو امت سے زیادہ رب کا لحاظ بھی ہے اس لئے شفاعت کے منکر نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے جو نیکی کرے گا آپ نے لیے جو برائی کرے گا اس کا ذمہ بھی اس کے ذمہ ہے کوئی ماں کوئی باپ کوئی پیر صاحب کوئی اور اس برائی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا حرام کیا ہوا خود ہی قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور اللہ کی مخالفت لے لیں اور امت کو راضی کر لیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا شفاعت قبول کس نے کرنی اللہ نے کرنی ہے امت کے حضور سے تعلق سے زیادہ گہرہ تعلق رسول اللہ کا اور اللہ تبارک و تعالی وہاں جو پردے ہیں وہاں جو حکمتیں ہیں وہ امت کی حضور کے مقابلے میں نہیں اس لئے شفاعت برحق ہے لیکن یونیورسل ٹروتی ہے جس نے عمل کیا نیک تو اپنے لئے ہے جس نے برائی کی اس کا وعبال بھی اسی کے ذمہ ہے وَمَا رَبُّكَ بِزَلَّا مِن لِلْعَبِيدِ وَا اُکْمَانَا اور ما نہیں ہے اے حبیبِ مکرم آپ کا رب بِزَلَّا مِن ظالم ہوتا ہے ظلم کرنے والا ظلم ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا اگر اللہ کسی کو دوزخ میں پھینکے گا تو اللہ فرما رہے یہ ظلم نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے بندوں پر بلکہ بندے اس کے خود مستحق ہوں گے نافرمانیاں کرنے کے بعد وَمَا رَبُّكَ اور آپ کا رب نہیں ہے بِزَلَّا مِن ظلم کرنے والا لِلْعَبِيد بندوں کے اوپر لِلْعَبِيد بندوں کے اوپر اللہ ظلم کرنے والا نہیں الحمدللہ ہمارا چوبیس فرم پارہ مکمل ہو گیا لیکن یہ حامیم سورت جو ہے یہ جاری ہے اس کی چھالیس آیات مکمل ہوئی ہیں اور اس کی جو ہیں وہ چون آیات ہیں انشاءاللہ یہ ایک یا دو سیشن جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی اوپر اور ہوں گے ہماری یہ سورت مکمل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اپنے حبیب کی محبت پیدا فرمائے اور قرآن کے ساتھ لگاؤ اور الفتہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا سب کو نصیب فرمائے